دیکھئے بھئی کتاب پر اچھا بھئی ناقص و لفیف کی گردانیں چل رہی ہیں گزشتہ سبق میں کئی گردانیں گزر گئیں آج گردان ہے بھئی انداختن کا معنی ہے ڈالنا کسی چیز کو ڈال دینا گرا دینا یہ کیا ہے تلقیہ بھئی لقا یلقی تلقیہاً فہو ملقين جی آپ سنائے بھئی سرف سغیر لقا یلقی تلقیہاً لقا یلقی تلقیہاً فہو ملقین لاتلقی لاتلقی لایلقی لایلقائی والظرف من ملق при ملق sign جی مازی سنائے بھئی مجھول بے لقی مزارب مجھول بے لقی مجھول بے لقی لن يلقی مجھول بے لقی لَمْ يُلَقِّهُ لَمْ يُلَقِّهُ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُلَقِّهُ لَا تُلَقَّهُ لا يُلَقِّهُ لا يُلَقِّهُ لَا يُلَقِّهُ شابش شابش اسی سے ہے ایزاً آگے دیکھئے لفیف مقرون قوة دینا طاقت دینا قوة یقوی تقویتا فہو مقوون الى آخری جی صرف صغیر سنائیے بھائی قوة یقوی تقویتا قوة یقوی تقویتا فہو مقوون وقوئی cuidado جایر بھائی فذاک مقوون نم يقویلم یقوی لا یقوی لا یقوی لن یقوی label قوه لتقوی لیقوی لیقوی وان نہیوان لا تقوی لا تقوی لا یقوی لا یقوی والزرف من مقوون مقویانه جی شابش مازی پسونا کو تقویتا قوات قویتا 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 قویت ما قویت مقویت مجھول بای قووی جی مزاری بای یقوی 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 یقو لن یقوی لن یقوی لیقوو والنہی عنہ لا تقوو لا تقوو لا تقوو لا تقوو لا تقوو لا يقوو لا يقوو لا تقوو لا يقوو لا تقوو لا تقوو شابش آگے دیکھئے بھئے مقرون دیگر دوسرا مقرون التحیت سلام کردن سلام کرنا بھئے تحیت کا معنی ہے سلام کرنا حَيَّا يُحَيِّ تَحِيَّةً فَهُوَ مُحَيِّنْتَ آخِر آخِر تَقُبِعِ سنای 가까 سروح سحر سغیر حَيَّapolisُحَيِّ تَحِيَّةً حَيَّا يُحَيِّ تَحِيَّةً وَحِيِّ شابش مازی سنائیے بی حی مجھول بی حی مجھول بی حی مجھول بی 커�ی بی حی یحی 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 یعنی یحی یونی تحیی لن يحیی شابش لم يحیی لم يحیی لم يحیی لم يحیی لم يحیی لم يحیی لتحیی 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 لیحیی 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 لتحیی لیحیی لنهی والنهی عنه لا تحیی شابر شابر اچھا دیکھئے بھئی آگے اچھا بھئی یہ ایک سوال اور اس کا جواب ذکر کر رہے ہیں کہ طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے تو اس کو ذکر کر رہے ہیں بھئی سوال یہ کہ تحیتن اصل میں کیا تھا تحیتن تفعیلتن ہے نا تو اس وزن پر ذرا بنا لو تحییتن دیکھا دو یا ہیں پہلی یا کے نیچے زیر دوسری پر فتحہ تحییتن پھر کیا کیا یا کے حرکت کس کو دی حا پہلی یا تحییتن پہلی یا آج کا جو کسرہ ہے وہ کس کو نقل کر کے دیا حا کو یعنی یوں کہو یا قولو اور یبیعو لگائی یوں کہو مختصر یبیعو لگایا یبیعو اصل میں کیا تھا یبیعو یا کے حرکت با کو دے دی تو یہاں پر بھی تحییتن یا پہلی یا جس کے نیچے کسرہ ہے اس کی حرکت حا کو دے دی اور پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا تو کیا بن گیا تحییتن تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو آپ نے یبیعو والا قانون لگایا اور یبیعو والا قانون آٹھویں قانون تھا معتل کے قوانین میں اور آٹھویں قانون میں ایک شرط یہ تھی کہ یہ قانون جس حرف میں لگے وہ لفیف کا عین نہیں ہونا چاہیے ایک شرط کیا تھی کہ وہ کہ یہ قانون لفیف کا عین میں نہیں لگے گا تو یہ تو لفیف کا عین ہے تحییتن تفعیلتن دیکھو عین کے نیچے زیر ہے تفعیلتن تحیییتن تو یہ تو آپ نے لفیف کے عین میں یہ والا قانون لگا دیا تو آپ کو جواب دیں گے کہ ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے لفیف کے عین میں یہ قانون لگا لیکن آپ نے اس لفظ پر غور نہیں کیا یہ تحییتن یہ لفیف بھی ہے اور یہ مضاعف بھی ہے لفیف بھی ہے اور مادہ کیا ہے حا یا یا دو یا رہی ہیں تو یہ لفیف بھی ہے اور دو حرف ایک جنس کے آگئے تو یہ مضاعف بھی ہے تو اس میں جو یہ قائدہ لگا ہے وہ مضاعف ہونے کی حیثیت سے لگا ہے لفیف ہونے کی حیثیت سے نہیں لگا اور مضاعف میں تو یہ قائدہ لگتا ہے تو لفیف ہونے کی حیثیت سے یہ قائدہ نہیں لگا بلکہ کس حیثیت سے لگا ہے مضاعف ہونے کی حیثیت سے لگا ہے اگر یہ صرف لفیف ہوتا پھر ذابطہ نہیں لگنا تھا کہتے ہیں جیسے دوسری مثال دیکھ لو تقویتن ابھی گزرا کیا گزرا تقویتن 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 دیکھو یہاں پر واو کی حرکت نقل کر کے قاف کو نہیں دی کیونکہ یہ صرف لفیف ہے یہ مضاعف نہیں ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے تو دیکھئے کتاب پر سوال در عین لفیف تعلیل نمی شود لفیف کے عین میں تعلیل نہیں ہوتی پس حرکت عین تحییتن چرہ نقل کردہ پس تحییتن کے عین کے حرکت چرہ نقل کردہ کیوں نقل کر کے بما قبل دادند ما قبل کو دے دی تحییتن کے عین کے حرکت کیوں نقل کر کے ما قبل کو دے دی جواب تحییتن لفیف ہم تحییت لفیف بھی ہے وہ مضاعف ہم اور مضاعف بھی نقل حرکت دری بحیثیت مضاعف بودنش کرداند تو نقل حرکت دری اس کے اندر حرکت کو نقل جو کیا ہے بحیثیت مضاعف بودنش تو کہتے ہیں نقل حرکت دری بحیثیت مضاعف بودنش کرداند بودن کا معنی ہونا ہونا بودنش اس کا ہونا تو کہتے ہیں نقل حرکت دری اس کے اندر جو حرکت کو نقل کرنا ہے بحیثیت مزعف بودنش کردہ اند بودنش اس کا ہونا مزعف بودنش اس کا مزعف ہونا تو نقل حرکت جو ہے اس کے اندر بحیثیت مزعف بودنش اس کے مزعف ہونے کی حیثیت سے کردہ اند کی ہے نقل حرکت اس میں اس کے مزعف ہونے کی حیثیت سے کی ہے ولہذا اور اسی وجہ سے در تقویتن نقل نکردند تقویتن میں نقل نہیں کی کیونکہ وہ صرف لفیف ہے مضاعف نہیں اور لفیف کے اندر یہ ذابطہ جاری نہیں ہوتا آگے دیکھئے بھئی ناقص ابابی از مفاعلتن مغالاتن گران کردن مغالات بھئی گران کردن مہنگا کرنا قیمت بڑھانا غالا یغالی مغالاتن الہ آخری ہی سنائیے بھئی صرف سغیر غالا یغالی مغالاتن غالا یغالی مغالاتن فہو مغالین وغولی غالا مغالاتن فذاک مغالین لم یغالی لم یغالی لا یغالی لا یغالین غالی لیغالی 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 ورمین غالی لن يغالی لم يغالی لم يغالی لتغالی لم يغالی لم يغالی لم يغالی لم يغالی وان نهی عنه لا تغالی لا تغالی لا تغالی لا تغالی لا تغالی آگے دیکھئے بھئی کتاب پر سنائیے بھئی صرف سغیر راما ترینے مارèmes مار entrada راما راما رامی 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 رومی 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 یرامی 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 لن يرامی لن يرامی لن يرامی لن يرامی لن يرامی لیورام یا لیورامی و انہی عنہ لا ترامی لا ترامu لا يرامی آگے دیکھیں بھئی لفیف مفروغ موارتن موارتن ہے آپ کی کتابوں میں مواراتن بھئی را کے بعد ایک علیف ہونا چاہیے لفیف مفروغ مواراتن پوشیدن چھپنا یا چھپانا چھپانا دونوں معنی اس کے چھپنا بھی اور چھپانا بھی وارا یواری الہ آخری ہی صرف صغیر سنائیے بھئی وارا یواری مواراتن وارا یواری مواراتن فہو موارن ووری یوارا مواراتن فذاکا موارن لم یواری لم یوارا لا یواری لا یوارا لن یواری علن یوارا الامر من واری لطوار مازی سنا یہ وارا ووریا یواری 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 لن یوارا لم 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 یوارا اگر دیکھیں کتاب پر بائی مقرون مداواتن دوا کردن دوا کردن یعنی علاج کرنا دوا کرنا دوا یدعوی الى آخری ہے اچھا بائی آپ سنائیے بائی دوا یدعوی مداواتن سے صرف صغیر بائی دوا یدعوی مداواتن فاو مداوین و دو یدعوی مداواتن فزاک مداوان لم یدعوی لم یدعوی لا یدعوی لا یدعوی لا یدعوی لا یدعوی علم رمین داوی لطا 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 دا یو دابی یو دابی لن 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 یو دابی ل lock کو داو ڈاوئ ام لطت داو کر اور ل out ڈاوئ ام لطت داو لیدابی لیدابا والنہی عنہ لا تدابی لا تدابی لا تدابی لا يدابی لا يدابی لا تدابی لا ندابی شوش آگے دیکھئے ناقص باوی استفعول ناقص باوی ہے باوی تفعول سے تعلی برتری نمودن تعلی کہتے ہیں برتری ظاہر کرنا بڑائی جتلانا بڑائی جتلانا تعلی تعلی ان فہو متعلن جی سرف سغیر سنائیے بھئی تعلی 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 ان فہو متعلن تعلی 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 ان فهو متعلی ان تعلی ان تعلی 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 ان تعلی لن يتعلى لم تتعلى لتتعلى لیتعلا شاوہ شاوہ دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں ناقصِ واوی از تفعول اتعالی برطری نمودن برطری ظاہر کرنا بڑائی جتلانا اچھا مستر کیا ہے مادہ اس کا کیا ہے عین لام وو عین لام وو ہے مادہ بھئی بات سمجھ میں آرہی ہے اور یہ اکثر جگہ اس میں یا جو ہے باقی بھی ان سارے قوانین میں دیکھ لیں عموماً زیادہ تار کون سے قانون لگ رہے ہیں قالا اور باعا والا قانون لگتا ہے یا وہ متحرک ماقبل فتحہ ہو کس سے بدلتے ہیں علف سے اسی طرح بعض وقت جو حرکت ہے وہ نقل کرتے ہیں ماقبل کو دے دیتے ہیں اسی طرح یودعا والا قانون اکثر جگہ لگتا ہے وہ آیا چوتھی جگہ یا اس سے آگے اور ماقبل حرکت اس کے مخالف ہو تو اس کو کس سے بدلتے ہیں یا سے تو اسی لئے یتعلا دیکھو آخر میں یا ہے حالانکہ اصل مادہ کیا ہے عین لام اور وو تو وہ چوتھی جگہ یا اس سے آگیا یا تو وہ یا سے بدلتا اور پھر یا ماقبل فتحہ کی وجہ سے علی سے بدل گئی لہٰذا تعلیان اصل میں کیا تھا تعلیان جی ہاں باب تفعول ہے نا اس وزن پر لے جائیں تفعولن تعلیان 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 پھر سولوان ذابطہ لگے گا سولوان ذابطہ کیا تھا کہ اگر وو لام کلمے کی جگہ آجائے اور ماقبل زمہ ہو اور اسم کے اندر ہو کس کے اندر اسم کے اندر وو آخر میں آجائے یعنی لام کی جگہ اور ماقبل زمہ ہو تو اس ماقبل کے زمہ کو کسرا سے بدل دیتے ہیں اور وو کو یا سے کیونکہ اب کسرا اپنے بات کیا چاہتا ہے یا تو اسزمہ کو پہلے ہی کسرا سے بدل دیا اور پھر آگے آنے والے وو کو یا سے بدل دیا تو تعلیون کیا بن گیا تعلیون اسزمہ کو کسرا سے تو اسزمہ کو کس سے بدل دیا کسرا سے تو کیا بن گیا تعلیون اور کسرا اپنے ماں بعد کیا چاہتا ہے یا تو وہ کو پھر کس سے بدلا یا سے تو کیا بن گیا تعلیون سورة سمجھ میں آگئے یہ تو تھا حالت نسبی میں اور حالت جری میں اور حالت رفعی میں یہ یا گر جائے گی کیسے تعلیون تعلیون پھر یا پر زمہ سقیل ہے گرا دیا کیا بن گیا تعلین اور پھر یا اور نون تنمین کے اندر اجتماع ساکنین آیا تو یا بھی گر گئے تو کیا بن گیا تعلین حالت جری میں بھی اسی طرح ہے تعلین یا پر کسرا سقیل تھا گرا دیا کیا بن گیا تعلین پھر یا اجتماع ساکنین سے گر گئے تو کیا بن گیا تعلین تو یا کو لکھیں گے بھی نہیں لام کے نیچے دو زیر لکھتیں گے بھئی تعلین ہاں اگر اس پر علف لام آ جائے یا اس کی اضافت ہو جائے تو پھر اضافت کی وجہ سے تنوین نہیں آتی جب تنوین نہیں آئے گی تو اجتماع ساکنین بھی نہیں ہوگا تو پھر یا نہیں گرے گی سورہ سمجھ میں آگئی تو دیکھئے کتاب پر در مصدر وہ بقائدہ شانزدہم بعد کسرہ یا شدہ ساکن گشتہ با اجتماع ساکنین در حالت رفع و جرح حضف کر دیدہ کہتے ہیں در مصدر مصدر کے اندر وہ بقائدہ شانزدہم وہ جو ہے سولوے ذابطے سے بعد کسرہ کسرہ کے بعد یا شدہ کیا ہو گیا یا پہلے کسرہ یا اور پھر یا ہو گیا تو بعد کسرہ یا شدہ وہ جو ہے کسرہ کے بعد یا ہو گیا ساکن گشتہ اور پھر کیا ہوا وہ یا کیا ہو گئی ساکن کیونکہ یا پر زمہ بھی سقیل اور کسرہ بھی سقیل اور با اجتماع ساکنین در حالت رفع و جرح حضف گر دیدہ اور اجتماع ساکنین کی وجہ سے حالت رفع و جر میں وہ یا حضف ہو گئی تو کیا بن گیا تعلن اور حالت نصفی میں یا رہے گی تعلین اور حالت رفع جری میں یا گر جائے گی کیسے پڑھیں گے تعلن ہاں اگر اس پر الف لام آیا تو پھر یا رہے گی اور ساکن ہوگی اتعلی اور اضافت کی صورت میں بھی تعلی کا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر یا ساکن رہے گی آگے دیکھیں بھئی کتاب پر ناقص یائی التمنی آرزو کردن تمنا یا تمنا تمنین تا آخر تمنی کا معنی ہے بھئی آرزو کردن آرزو کرنا تمنا کرنا خواہش کرنا آپ سنائے بھئی تمنا یا تمنا تمینین سے صرف سغیر بھئی تمنا یا تمنا تمنا یا 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 تم مجھول بے تمنی مزارے بے یتمنی مجھول بے یتمنی مجھول بے یتمنی مجھول بے تمنی مجھول بے لن يتمنى لن يتمنى لن يتمنى لن يتمنى لن يتمنى الامر منه تمنى لتتمنى لن يتمنى لن يتمنى والنهي عنه لا تتمنى لن يتمنى لن يتمنى لن يتمنى لن يتمنى لن يتمنى شابش تو تمنی کا معنی ہے آرزو کرنا بھئی خواہش کرنا کسی چیز کی آگے دیکھئے بھئی لفیف مفروغ التولی دوستی نمودن دوستی ظاہر کرنا دوستی ظاہر کرنا یعنی دوستی کرنا تولی کا کیا معنی ہے دوستی کرنا جی آپ سنائیے بھئی تولا یا تولا تولین سے سرف صغیر shabash شابش مازی سنائیے بھئی تولا مجھول بھئی تولی مزارع بھئی مزارع بھئی تولی 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 لیتولی 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 والنہی عنہ لا تتولی لاتتولی لا تتولی شابش یہ تھا بھائی لفیف مفروغ تولی دوستی نمودن دوستی کرنا آگے بھائی مقرون بھائی یعنی لفیف مقرون ہے قوی ہونا طاقتور ہونا آپ سنائیے بھائی تقوی سے سرف صغیر تقویٰ 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 مجھول بیتاقو مجھول بیتاکو الامر منه تقو لتتقو لتتقو والنهي عنه لا تتقو لا تتقو لا يتقو 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 شابش آگے دیکھئے بھئی ناقص واوی استفاعل التعالی برتر شدن برتر شدن بھئی برتر ہونا اونچا ہونا کسی پر تعالا يا تعالى تعالین فوا متعالین الى آخره جی آپ سنائیے بھئی تعالا يا تعالى تعالین سرفِ سغیر تعالا يا تعالا تعالین فوا متعالین واوتعو seçحہ تعالی تعالی تعالین ف تعالی طامل شابش شابش مجھول بے طعولیا 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 آگے دیکھئے بھائی شک ظاہر کرنا یعنی شک کرنا تمارا یا تمارا کا کیا معنی ہے شک کرنا آپ سنائیے صرف صغیر تمارا یا تمارا تماریا تمارا یا تمارا تماریا تمارا تمارا تماریا تموری تتموری 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 لن يتمارا لم يتمارا لم يتمارا الأمر منه تمارا 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 لتتمارا ليتمارا 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 لنتمارا لاتتمارا ليتمارا 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 آگے دیکھئے بھئی لفیف مفروغ مسلسل کام کرنا توالی کا کیا معنی ہے مسلسل کام کرنا پی در پی کام کرنا اردو میں دونوں طرح بولتے ہیں مسلسل اور پی در پی پی در پی کام کرنا یا مسلسل کام کرنا آپ سنائیے ویصر فے صغیر توالی 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 مازی بھائی مازی تاوالا مجھول بھئی توغولی مزارے بھئی یتوغولی مزارے بھئی توغولی مزارے بھئی توغولی مزارے بھئی توغولی مزارے بھئی توغولی لم يتوالا لم يتوالا لیتوالا لیتوالا شاوش آگے دیکھئے بھائی مقرون یعنی یہ لفیف مقرون ہے التساوی برابر شدن برابر ہونا صرف صغیر سنائے بھائی تساوی 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 فم تساوی 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 فذاک متساوی لم يتساوی لم يتساوی لا يتساوی لا يتساوی لن يتساوی لن يتساوی الامر من تساوی لتتساوی لیتساوی لیتساوی ونه عن لا تتساوی لا تتساوی لا تتساوی لا يتساوی لا يتساوی والظرف منه متساوی متساویان مازی بیتساوی تساوی 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 تسووی 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 لم يتصاوے لم يتصاوے لم يتصاوے لتساوے لتساوے ليتساوے لیتساوی شاوش شاوش آگے دیکھئے کتاب پر قسم پنجمدر مرقبات محموز و معتل پانچویں قسم ہے بھئی محموز اور معتل کے مرقبات کے بارے میں قسم پنجمدر مرقبات محموز و معتل محموز اور معتل کے مرقبات کے بارے میں قسم پنجم محموز آپ جانتے ہیں جس میں کوئی ایک حرف اصلی کیا ہو حمزہ ہو بھئی اور معتل معتلن یہ لام کیا ہے مشدد معتل کسے کہتے ہیں جس میں حرف علت آئے حرف اصلی کیا ہو حرف علت ہو اور اس میں چار قسمیں داخل ہو جاتی ہیں مثال اجواف ناقص اور لفیف یہ سارے کیا ہیں معتل ہیں معتل ہیں تو اب اگلے ابواب جو ہیں وہ مرقبات ہیں یعنی وہ محموز بھی ہوں گے اور معتل بھی یعنی ان میں کوئی ایک حرف اصلی حمزہ بھی ہوگا اور حرف علت بھی ہوگا بھئی تو کہتے ہیں قسم پنجمدر مرقبات محموز و معتل پانچویں قسم محموز اور معتل کے مرقبات کے بارے میں محموز فا و اجواف وواوی محموز فا ہے اور اجواف وواوی از ناصرہ باب ناصرہ سے الاول رجوع کرنا بھئی رجوع کرنا لوٹنا یعنی یہ گردان کس کی طرح ہے قالا یقول قولن کی طرح ہے آخر تک جی صرف صغیر آپ سنائیے بھئی آل یاول آولا آل یاول آولا فوہ آئل وائلی آل آولا فذہک مؤولن لم ی wi لم ی ألا یاول لا یاول لن ی اول لي اعلا آلم ومن اولی تؤلی لی ی ما جمعو ما آولو والآلت من مئول مئولت مئولن والجمعو ما آول ومئا آول ومئانس من اولى آولیات نمو ماضی سنائیے بھئی اعلیے مجھول سنائیے بھئی الہ سورت سمجھ میں آ رہی ہے کاالا اکولو کی طرح گردان چل رہی ہے کاالا اکولو کے اندر بھی ماضی میں کیا آتا ہے مزارے سناو بھئی یا اولو یا اولو کی آخر میں جاکے اعلال ہوگا اولو نہیں اولو دو حمزہ متحرک جمع ہو جائیں اگر ایک پر کسرا ہو تو کس سے بدلتے ہیں یا سے دوسرے کو کس سے بدلتے ہیں یا سے لیکن اگر دونوں میں سے کسی ایک پر بھی کسرا نہ ہو تو پھر دوسرے کو وہ سے بدلتے ہیں آوا دیمو سنائیے بھئی یا اولو یا اولو نا اولو اولو نا اولو اولو نا اولو نا اولو میں تو وہ سے نہیں بدلے گا حمزہ یا اولو یا اولان یا اولو نا اولو نا اولو نا اولو نا اولانی تا قولنا اولو نا اولو ہاں شابش دیکھا اولو اصل میں کیا تھا اولو اور دو حمزہ اکٹھے ہو گئے اور دونوں متحرک ہیں تو ان دونوں جب دو حمزہ متحرک جمع ہو جائیں اگر کسی ایک پر بھی کسرہ ہو تو دوسرے کو یا سے بدلتے ہیں اور اگر کسی پر بھی کسرہ نہ ہو ہیں دونوں متحرک پھر دوسرے کو واو سے بدلتے ہیں بھئی تو اولو سے کیا بن گیا اولو اور نا اولو یہ جمع متقلم کے سیغے میں حمزہ نہیں بدلے گا اولو نا اولو کیونکہ وہاں تو دو حمزہ جمع نہیں ہیں بھئی جی مزارے مجھول یعالو شابش لن یعولاغ لن یعالا لن یعالی لن یعالی لن یعالی لم اول لم نقل لم اول لم نقل الامرو منہ لطال 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 لیاول لیاول لیؤلن اولن 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 اول پھر سناؤ دیکھئے بھائی کتاب پر در حمزہ قواعد محموز جاری باید کرد حمزہ میں قواعد محموز جاری باید کرد جاری کرنے چاہیے محموز بھی ہے اور معتل بھی ہے نا تو جو حمزہ ہو اس میں کس کے قوانین جاری کرو محموز کے اور جو حرف علت ہو اس میں کس کے قوانین جاری کرو معتل کے قوانین بات سمجھ میں آرہی ہے تو کہتے ہیں در حمزہ قواعد محموز جاری باید کرد حمزہ میں محموز کے قواعد جاری کرنے چاہیے ودر واو قواعد معتل اور واو کے اندر معتل کے قواعد یہاں واو ہے نا درمیان میں تو اس واو میں جو ہیں قواعد معتل جاری کرنے چاہیے مگر جائے کہ قائدہ محموز معتل باہم متعارض شاوت بھئی اب ایک قیمتی بات بتلا رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں کیا ذابطہ بتلایا کہ حمزہ میں کس کے ذابطے لگاؤ محموز کے اور واو میں کس کے لگاؤ محموز کے لیکن اگر کبھی ایسا موقع آ گیا کہ دو قائدے آپس میں ٹکرائے مثلا ایک مقام ہے محموز ہونے کے اعتبار سے تقاضہ کر رہے ایک ذابطے کا اور معتل ہونے کے اعتبار سے تقاضہ کر رہے دوسرے ذابطے کا ایک ہی جگہ پر دو ذابطے ٹکرار ہیں ایک ذابطہ کس کا ہے محموز کا اور دوسرا ذابطہ کس کا ہے معتل کا تو پھر کس کو ترجیح دیں گے کس ذابطے پر عمل کریں گے تو بتلائیں گے آپ کو کہ پھر معتل کے ذابطے کو ترجیح ہے کس کو ترجیح ہے محموز کا ذابطہ تقاضہ کر رہا ہو ایک تبدیلی کا اور معتل کا ذابطہ تقاضہ کر رہا ہو دوسری تبدیلی کا کہ اس طرح تبدیلی کرنی چاہیے تو پھر اس صورت میں کس پر عمل کریں گے معتل کے ذابطے پر دیکھئے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں حمزہ میں محموز کے قوانین جاری کرنے چاہیے وَدَرْوَوْ قَوَاعِدِ مَعْتَلْ اور وَعْتَلْ کے ذابطے مگر جائے کہ قائدہ محموز و معتل باہم متعارض شاوت مگر اس جگہ پر کہ قائدہ محموز و معتل باہم متعارض شاوت جہاں پر محموز اور معتل کے ذابطے جو ہیں باہم متعارض شاوت ایک گوسرے کے متعارض ہو جائیں ایک گوسرے سے ٹکرائیں سمجھنا ہے کہ کس پہ عمل کریں ایک قائدہ ایک چیز کا تقاضہ کر رہا ہے دوسرا قائدہ دوسری چیز کا تقاضہ کر رہا ہے تو کہتے ہیں ترجیح قائدہ معتل راہ باہشت تو ترجیح معتل کے قائدے کو ہوگی چنانچہ یعولو چنانچہ یعولو کہ در اصل یعولو بود یہ اصل میں کیا تھا یعولو تھا اچھا یعولو اصل میں کیا تھا یعولو توجہ ہے ادھر دیکھئے یعولو محموز کا ذابطہ تقاضہ کر رہا ہے کہ اس حمزہ ساکینہ کو ماقبل کی حرکت کے معافق حرف علت سے بدل دو یعولو کیا ہونا چاہیے یعولو حمزہ کو یع کی حرکت کے مطابق علف سے بدل دیا کیا بنا یعولو جیسے رأسن میں تھا رأسن میں کیا کرتے ہیں علف سے بدلتے ہیں اور بوسن میں بوسن پڑتے ہیں اور زیبن میں زیبن پڑتے ہیں تو حمزہ ساکینہ منفردہ کو ماقبل کی حرکت کے معافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے تو یہاں پر بھی کیا تھا یعولو حمزہ ساکین ہے اور ماقبل یا پر فتحہ ہے تو رأسن کا قانون یہاں متوجہ ہوا کہ اس حمزہ کو کس سے بدلو علف سے یعنی بدلنا جائز ہے یعولو پڑو اس کو یعولو اور دوسری طرف یقولو والا قانون بھی متوجہ ہوا معتل کا قانون یقولو میں کیا تھا اصل میں یا قولو وہ کی حرکت کس کو دے دی قابع قبل کو تو یہاں پر بھی وہ معتل والا قانون تقاضہ کر رہا ہے کہ وہ کی حرکت حمزہ کو دے دو اور اس کو پڑو یعولو تو محموس کا ذابطہ کیا تقاضہ کر رہا ہے اس کو کیا پڑو یعولو کیا پڑو یعولو اور معتل کا ذابطہ کیا تقاضہ کر رہا ہے اس کو کیا پڑو یعولو اصل کیا ہے اصل کیا ہے یعولو یعولو محموس کیا تقاضہ کر رہا ہے یعولو پڑو اور معتل ہونے سے یہ کیا تقاضہ کر رہا ہے یعولو واؤ کے حرکت ماں قبل کو دو یا اولو پھر دوہراؤ اصل کیا ہے یا اولو محموس کا ذابطہ کیا تقاضی کر رہا ہے اس کو کیا پڑھو یا اولو اور معتل کا ذابطہ کیا تقاضی کر رہا ہے اسے کیا پڑھو یا اولو اور کس پر عمل کیا معتل کے قائدے پر اور اس کو ہم نے کیا پڑھا یا اولو معلوم ہوا جہاں بھی محموس اور معتل کے ذابطوں میں ٹکراؤ آئے ایک ہی جگہ پر ایک ذابطہ ایک چیز کا تقاضی کر رہا ہو دوسرا ذابطہ دوسری چیز کا تقاضی کر رہا ہو تو کس کو ترجیح دیں گے معتل کے ذابطے کو دیکھئے کتاب پر چنانچہ یا اولو کے در اصل یا اولو بود چنانچہ یا اولو کے اصل میں یا اولو تھا قائدہ رأسن مقتزی ابتال حمزہ بعلی فست رأسن کا جو ذابطہ ہے مقتزی ابتال حمزہ بعلی فست وہ مقتزی تھا وہ تقاضی کر رہا تھا ابتال حمزہ بعلی فست حمزہ کو بدل دیا جائے کس سے علیف سے بدل دیا جائے کیا پڑھا جائے یا اولو پڑھا جائے وقائدہ معتل مقتزی نقل حرکت واؤ بما قبل اور معتل کا ذابطہ جو تھا مقتزی نقل حرکت واؤ بما قبل وہ ما قبل کو واؤ کی حرکت کو نقل کرنے کا تقاضی کر رہا تھا ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے آخر سے ترجمہ کر رہا ہوں مقتزی نقل حرکت واؤ بما قبل ما قبل کو واؤ کی حرکت نقل کرنے کا تقاضی کر رہا تھا ہمیرا ترجیح دادن اسی کو ترجیح دے دی ہمی اسی ہمیرا ترجیح دادن اسی کو ترجیح دے دی یعنی معتل کے قائدے کو وَحَا كَزَادَرْ أَعُولُ اور اسی طرح اَعُولُ 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 نہیں ہونا چاہیے یہ اَعُولُ ہونا چاہیے آپ کی کتابوں میں کیا ہے اَعُولُ اَعُولُ ہے نا یہ دوسرا حمزہ جو علف کی صورت میں ہے اس کی جگہ واؤ ہونا چاہیے اَعُولُ اَعُولُ یا چلیں اس کو اَعُولُ ہی رہنے دیں سمجھانے کے لیے بات سمجھ میں آگئے ورنہ اَعُولُ نہیں پڑھیں گے اس کو کیا پڑھیں گے اَعُولُ کیونکہ آپ نے ذابطہ پڑھا ہے کہ دو حمزہ متحرک اکٹھے ہو جائیں اور ان میں سے کسی ایک پر بھی کسرہ ہو تو سانی کو کس سے بدلیں گے یا سے اور اگر دونوں میں سے کسی پر بھی کسرہ نہ ہو تو سانی کو واؤ سے بدلیں گے اور یہ ذابطہ کیا ہے وجوبی ہے تو کہتے ہیں وَحَاقَزَادَرْ اَعُولُ اور اسی طرح اَعُولُ میں در اصل اَعُولُ بُود اصل میں کیا تھا اَعُولُ تھا بَقَائِدَةِ آمَنَ مُقْتَزِيِ اِبْدَالِ حمزہ بَعَلِفْ بُود آمَنَ کے قائدے کی وجہ سے مُقْتَزِيِ اِبْدَالِ حمزہ بَعَلِفْ بُود یہ حمزہ کو علف کے ساتھ بدلنے کا مُقْتَزی تھا اس کا تقاضہ کر رہا تھا کہ حمزہ کو کس سے بدلو علف سے یعنی دوسرے حمزہ ساکن کو کس سے بدل دو علف سے اور کیا پڑو آغولو آگے دیکھئے برا قائدہ معتل راہ کے مُقْتَزیِ نقلِ حرکت بُود ترجیح دادن اس پر معتل کے ذابطے کو جو کہ تقاضہ کر رہا تھا نقلِ حرکت کہ مُقْتَزیِ نقلِ حرکت بُود جو کہ نقلِ حرکت کا مُقْتَزی تھا کہ حرکت نقل کی جائے ترجیح دادن اس ذابطے کو ترجیح دے دیں ترجیح دے دیں تو اَعُولُ شُتُو یہ اَعُولُ ہُوا بعد ازاں حمزہ دو عمرہ بقائدہ اَوَادِمُ وَوْکَرْدَن اس کے بعد دوسرے حمزہ کو اَوَادِمُ کے ذابطے سے وَوْکَرْدیا تو اَعُولُ شُتُو کیا ہوا اَعُولُ ہُوا بھئی سورة سمجھ میں آگئی چلیئے بس کریں بھئی اب اردو کی کتاب میں دیکھ لیجئے ناقِسی آئی مِنْهُ اَعِذَن اَتَّلْقِيَةُ ڈالنا عبارت مل گئی دیکھئے بھئی کتاب پر ناقِسِ یَائِ مِنْهُ اَعِذَن یہ بھی اسی سے ہے یعنی بابِ تفعیل سے ہے اَتَّلْقِيَةُ ڈالنا لَقَا يُلَقِي تَلْقِيَةً فَهُوَ مُلَقٍ الْآخِرِهِ لَفِیفِ مَقْرُون اَتَّقْوِيَةُ قُوَّتْ دَيْنَا قَوَّا يُقَوِّي تَقْوِيَةً فَهُوَ مُقَوِّن الْآخِرِهِ مَقْرُون دِيگر اَتَّحِيَّةُ سَلَامْ کرنا حَيَّا يُحَيِّ تَحِيَّةً فَهُوَ مُحَيِّن الْآخِرِهِ سوال عینِ لفیف میں تعلیل نہیں ہوتی پھر تحییت ان کی عین کے حرکت نقل کر کے ماقبل کو کیوں دے دی گئی جواب تحییت لفیف بھی ہے اور مضاعف بھی اس میں نقل حرکت بحیثیت مضاعف ہونے کے کی گئی ہے چنانچہ تقویت ان میں نقل نہیں کی گئی کیونکہ وہ مضاعف نہیں ہے صرف لفیف ہے اور لفیف میں یہ قانون نہیں جاری ہوتا ناقص وابی از مفاعل مغالات مہر زیادہ کرنا مغالات کا ایک معنی یہ بھی ہے مہر زیادہ کرنا اور مہنگا کرنا بھی فارسی کی کتاب میں کیا لکھا ہے گاران کردن مہنگا کرنا قیمت بڑھانا آگے دیکھئے بھئی کتاب پر غالا یغالی مغالاتا الہ آخری یائی مرامات باہم تیر اندازی کرنا راما یرامی مراماتا الہ آخری لفیف مفروغ موارات چھپانا وارا یواری الہ آخری مقرون مدعوات دوا کرنا دعوی یدعوی الہ آخری ناقص وابی استفعول التعالی برطری ظاہر کرنا بڑھائی جتلانا تعالی 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 فہو متعلن الہ آخری مصدر میں واب سولویں قائدہ سے بعد کسرا ہو کر یا سے بدلا پھر ساکن ہو کر حالت رفع جر میں اجتماع ساکنین کے باعث حضف ہو گیا ناقص یائی اتمنی آرزو کرنا تمنا یا تمنا تمنا الہ آخری لفیف مفروغ التولی دوستی کرنا مقرون التقوی قوی ہونا ناقص واوی استفاعل التعالی برتر ہونا تعالی 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 مقرون التصاوی برابر ہونا قسم پنجم در مرکبات محموز و معتل محموز فاو اجوا فوا وی از نصر الاول رجوع کرنا آل یقول اول الى آخر ہی قال یقول قول الى آخر ہی کی طرح ہے حمزہ میں محموز کے قواعد جاری کر لینے چاہیے اور وو میں معتل کے مگر جہاں محموز و معتل کے قائدے باہم متعارض ہوں وہاں ترجیح معتل کے قائدہ کو ہوتی ہے جیسے یقول میں در اصل یقول تھا راس ان کا قائدہ حمزہ کو علف سے بدلنے کا مقتضی تھا مقتضی کا کیا معنی ہے تقاضہ کرنے والا اور معتل کا قائدہ حرکت و ما قبل کو منتقل کرنے کا مقتضی تھا ترجیح اسی کو دی گئی اسی طرح اعول میں جو کہ اعول تھا آمن کا قائدہ حمزہ کو علف سے بدلنے کا مقتضی تھا اس پر معتل کے قائدہ کو ترجیح دی گئی جو کہ نقل حرکت کا مقتضی ہے اعول ہوا بعد ازا حمزہ دوم کو آوادم کے قائدہ سے واؤ بنایا تو اعول ہو گیا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت الکلام